دوستو اکثر اپنے لوگوں کو بات کرتے ہوئے سنائی ہوگا گلتی انسان سے ہی ہوتے ہیں انسان توڑے نہ بوانے جو اس سے کبھی بھی گلتی ہوئی نہیں سکتی لیکن وہی انسان کی گلتی وہی انسان کی بے اکوفی کبھی کبھی اس کے جان کے اوپر خطرہ بن جاتا ہے جیسے کی اس بندے نے جو بے اکوفی جو گلتی کر دی اس کے کارن آج اس کے سرے سے آدمہ الگ ہونے پر مجبور ہو گئی تو چلے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہوا دوستو سڑک پر جاتے ہوئے اس ٹک ٹک والے نے ایسی بے اکوفی کر دی ایسی گلتی کر دی جس کے کارن آج اس کی جان مشیبت میں آگئی جی ہاں اس کے پاس دماغ تاہی نہیں جس کے کارنے نے ٹک ٹک والا جلد باجی میں گاڑی کو اوٹے کرنے کی گلتی کر بیٹا تبھی اس کے سامنے ایک کار آگئی اور کار کو دیکھتے ہی ٹک ٹک والا ٹک ٹک پٹ گئی جس کے بعد ٹک ٹک والا اپنے گاڑی کو سنبھالنے کی کوشش کر بیٹا لیکن تب تک سمئے بیچ چکا تھا جس کے کارن وہاں پر گاڑی کے ساتھ ساتھ گاڑی چلانے والے کی بھی ٹک پٹ گئی دوستو بس والا سلک پر جاتے ہوئی اپنے بس کو موڑنے کی کوشش کرنے لگا تبھی وہاں پر اس کے پیچھے سے گاڑی تیدی سے آگئی جس کے کارن جیسے بس والے نے اپنے گاڑی کو موڑا تو اس سے اس کی ٹکر ہو گئی جس کے بعد جو دوسری گاڑی تھی اس کی کھانچ ٹوٹ فوٹ گئی دوستو اس سی سی ٹی وی میں ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ دو بائک والے سڑک پر اپنے بائک کو موڑ رہے تھے تبھی وہاں پر ایک بولے رو بہت زیادہ سپیل سے آ کر ان سے ٹکر آ گئی ٹکر اتنا زبرزستہ کی دیکھتے ہی لگ رہا ہے کہ دونوں بیچارے بہت زیادہ خطرے میں آ گئے دوستو سڑک پر اتنی زیادہ برخ گیری تھی جس کے کارن جس کے کارن وہاں پر جتنی بھی گاڑیاں کھڑی تھی وہ پاگل ہو گئی جو اپنے شریر کے اوپر سے اپنا کنٹرول خوچ کی تھی جس کے بعد جتنی بھی گاڑیاں وہاں پر کھڑی تھی ان کا پشوارہ سپید ہو گیا اور جب ان گاڑیوں کے مالک ان گاڑیوں کو اپنے خوابوں میں کرنے کے کوشش کر رہے تھے تو وہ بھی ناکام ہو کر ان کا بھی پچوارہ لال پیلا کالا نیلا ہرا ہو گیا دوستو اس ویڈیو کلپ پر ساپ ساپ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک بڑی سی ٹرک راستے پر موڑ کٹ رہی تھی تب ہی وہاں پر اس کا سینٹر آف گریوٹی کسگ گیا اور راستے پر جاتا ہوا ٹرک ایک طرف جھکنے لگ گیا تب ہی وہاں پر ایک کار اسی کے سامنے سے نکل رہی تھی اور آج اس کار والے کا نصیب اچھا تھا کیونکہ جب تر ٹرک بے کابو ہو کر سڑک پر گرنے ہی والی تھی اتنے میں ہی کار آسانی سے باہر نکل گیا ورنہ سوچئے اتنی بڑی ٹرک اتنے چٹو سے کار کی اوپر گرتا تو کار اتنے بڑے ٹرک کے نیچے آ کر پچک جاتی دوستو ایک ٹرک بے کابو ہو کر رات کے وقت ٹول والے کی پانکر نکل گیا شکر ہے کہ وہاں پر اس وقت کوئی بھی انسانیا پھر گاڑی نہیں تھا ورنہ سوچئے اس کا کیا حال ہو جاتا دوستو اب آپ کو ملاتے ہیں دنیا کے آٹھوے عجوبے سے جس کے پاس دماغتا ہی نہیں جس کے کارانے بندہ راستے پر جاتے ہوئے بے وکوفی کر بیٹا اور اسی بے وکوفی میں بینا سوچے سمجھے ہی جل بازی میں اپنے گاڑی کو اوٹے گرنے کی گرد کر بیٹا جس کے کاران اس کی جان مصیبت میں آگئی یہاں پر ٹرک والے کی داد دینی پڑے گی کیونکہ جیسی ہی ٹرک والے کی نظر کار کے اوپر پڑا تو ٹرک والے نے اپنے گاڑی کے اندر بریک لگا دی لیکن کار والا اتنا زیادہ تیزی میں تھا کہ اس سے بریک لگ نہیں پایا جس کے کاران ایک کار دو ٹرکوں کے بیچ حدسی کا سکار ہو گیا تو چلیے دوستو آج کی سوڑے میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلے بارے کوئر نہیں سی سفر دست کترنا پڑے میں تب تک لئے ہمارے ساتھ بنے رہینا اور اپنے فیمل کے ساتھ خوش رہینا ٹیک ایرینڈ با بائی